السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشنی سامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں خوشحاب سے آپ کو بتائیں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے یونیویسٹری آف سرگودہ میں کالیج آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی علامہ اقبال کیمپس کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس اور کمیشنر سرگودہ ٹی وی انیجمل بھٹے بھی موجود تھے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راج انہوں نے لائیاتے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کہا ہے کہ ہم قانون اور ان کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹری آف سرگودہ میں کالیج آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی علامہ اقبال کیمپس کی افتتاہی تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس کمیشنر سرگودہ ڈویزن اجمل بھٹی مسلم لیگی رانموں طلبہ اور طلبات نے اس پروکار تقریب میں بھرپور شرکت کی محمد بلیگو رحمان نے حکومتی کرکتگی پر بھی روشنی ڈالی دوران خطاب انہوں نے میاں محمد نباز شریف اور میاں محمد شاہ باز شریف کی قومی خدمات کو سرہا گورنر پنجاب نے کہا کہ آئین و قانون کی عملداری یقینی بنائی جا رہی ہے اور ہم آئین کے تحت چلنے کا عظم رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں پاکستانی نوجوان ہیرے ہیں جن کو تراشنہ ہے جن کی اوپر انویسٹ کرنا ہے ان نوجوانوں پر اپنے وسائل لگانے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں یہ ہمارا مستقبل ہیں اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کالیج آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی علام اقبال کیمپس کا بقیدہ افتتاق کیا گورنر پنجاب کو بریفنگ بھی دی گئی دریئے سنازلہ خشاب کے امامی سماجی اور تعلیمی حلقوں نے حکومت پنجاب کی طرف سے یونیسٹری آف سرگودہ میں کالیج آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کو خشاب سمیت سرگودہ رویجن کے تمام اجلاع کے لیے مستحسن اقدام قرار دیا ہے کیونکہ اس ادارے سے طلبہ و طلبات برپور طریقے سے مستفید ہو سکیں گے خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے آپ کو بتائیں سانگڑ میں چودہ اگز کے حوالے سے سانگڑ میں بھی تیار یا مکمل ہو گئی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی چودہ اگز کی تقریبات کو دھوم دھام سے منانے کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ محمد عصاق کی سربراہ میں ایک اجلاس ڈی سی آفیز میں ہوا جس میں جلے بھر کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ نے تمام افسران کو اعداد کی کہ وہ اپنے اپنے دفاتر میں قومی پرچرم کو لہرانے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی تقریبات کا انقاط کریں گے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ نے ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ کو اعداد کی کہ وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اپنے سکولوں میں اور دیگر اداروں کے اندر تقریبات کا انقاط کریں گے چودہ اگز کی تقریبات اس سال بھی پولیس ریان میں پرچرم کشائی کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر تقریبات کا انقاط کیا جائے گا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ ہوں گے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ نے عوام کے نام بھی اپنا پیغام رکارڈ کر آیا انشاءاللہ چودہ اگز جو بڑے جو شکروں سے جذبہ دیکھ رہے ہیں ہم سانگڑ کے لوگوں کا اس حوالے سے ہم وہی جو ایوینٹ سے اس کو بہتر سے بہتر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چار چودہ اگز کو جو ہم آپ کو اچھا ایک محاول بتائیں گے اور سب کے لئے ایوینٹ جو ہے بہت ایک مثال ہوگی سانگڑ دلے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دہی علاقوں کے اندر چودہ اگز کی تقریبات منانے کے حوالے سے دھوم دھام سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں امید کی جاتے ہیں کہ کجوستہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی چودہ اگز کی تقریبات دھوم دھام سے منائی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سولیری سانگڑ خبر شامل کرتے ہیں علاقہ نظام پور سے جہاں پر منگلوڈ پارک دریائے سندھ اور امرو ٹاوپ اور خواری کی خوبصورتی دیکھنے کے لئے دور دراز سے لوگ آتے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اصد خٹک سے جی اصد خٹک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل علاقہ نظام پور زلہ نوشیرہ کا سب سے بڑا علاقہ ہے جس میں چتیز گاؤں آباد ہے نظام پور کی خوبصورتی دریائے سندھ اور چاروں اطرف کی پہاڑ ہے جو نوجوانوں کو بہترین سیاگا جگہ بن چکی ہے جس میں منگلوڈ پارک امرو ٹاپ خوارے اور دریائے سندھ نظام پور شامل ہے جی سب سے پہلے بات کرتا ہے دریائے سندھ نظام پور کے علاقہ نظام پور کے کچھ گاؤں دریائے سندھ کے کنارے پر بھی آباد ہے جہاں پر نوجوان اکثر مچلی شکار کے لئے جاتا ہے نوجوانوں کا کہنا تھا مچلی کا شکار کرنا اور دریائے سندھ کا تازہ تازہ مچلی کانا اس کا ایک الگ ذائقہ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خوارے کی جو تین اطراف پہاڑ درمیان میں مشکل کشاراستہ اور پہاڑ کے درمیان کے حصے میں ایک اپشار ہے جو عوام کا پسندیدہ جگہ ہے جہاں پر گرمی کی موسم میں زیادہ تر نوجوان جاتے ہیں جس کی خوبصورتی ایک الگ مثال ہے سب سے آخر میں بات کرتے ہیں امرو ٹوپ کی جو تقریباً پانچ سال پہلے پر اسو ٹک کی قیادت میں نظامپور سے براستہ نوشیرہ روڈ بنایا گیا روڈ کو گاؤ امرو کے پہن میں بنایا گیا روڈ بننے کے بعد نوجوانوں کیلئے امرو ٹوپ ایک سی اگا جگہ بن گیا امرو ٹوپ میں جمعے کے دن کافی رش ہوتا ہے امرو ٹوپ کی خصوصیات یہ بھی ہے جس سے نظامپور کے چتیز گاؤں کا نظارہ اور دریائے سن کا نظارہ بہ آسانی کر سکتا ہے امرو ٹاپ خوبرہ منگلوٹ پارک دریائے سن نظامپور خوبصورتی سے مالا مال ہے لیکن بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے ان جگہ کا مزید خوبصورت بنانے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کی اسد خطک ہمارا ٹی وی نظامپور اب رکھ کرتے ہیں دیپالپور کا جہاں پر حسین اسپتال کے آنر میافتاہ احمد وٹو کی اپنے علاقے کے لئے دن رات ان تک مینت کے بعد حسین اسپتال تحصیل دیپالپور جہمو اچھل میں ایک روزہ فری طیبی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں چائلڈ سپیشلس ڈاکٹر اور خواتین کے لئے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مکمل پینا میڈیکل سٹاف کی سہولت موجود تھی اس موقع پر جن سو سے زائد مریضوں کو سپیشلس ڈاکٹر نے چیک کیا جن میں ڈائریا، الیرجی، شوگر، ٹیسٹ، میدھے کیمراز، الٹرسانٹ کی فری سہولت اور دیگر بیماریوں کا فری چیک اپ اور فری ادوائیات دی گئی عوام کا کہنا ہے کہ حسین ہسپتال ہمارے علاقے میں وجود آنا کسی نعمت سے کم نہیں اہلیان علاقہ نے اس اگدان کو بھرپور سراہ اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ حسین ہسپتال کی ٹیم کو بہترین انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں معروف بزنسمنٹ سلیم مسعود کی جانب سے پاکستان کے اچھتر وی یومی آسادی کے حوالے سے تقریب منقید کی گئی جس میں صحافیوں اور کمیونٹی اکابرین نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے میں سبان سلیم مسعود کی نمائنتگی کرتے ہوئے مبشر انوات نے کہا کہ زندہ کو میں اپنا یومی آسادی جوش و خروش سے مناتی ہیں مملکت خدا عداد کو آکے بڑھانے کے لیے اور ترقی آفتہ ممالک کے براہ پر لانے کے لیے رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا آپ کو پتائیں گجرانوالہ سی آئیے پولیس گجرانوالہ کی اہم کروائی ٹول پلازا وین کو لوٹنے اور تین ملاسمین کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار آج جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ہنور کی سی پیو گجرانوالہ محمد آیاس سلیم اور سی آئیے ٹیم کامیاب کروائی پر شاباج دی گئی پولیس ٹیم نے فیس ٹریس ایپ اور جدی ٹکنالوجی کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا آئی جی پنجاب سی پیو گجرانوالہ محمد آیاس سلیم کی پریس کانفرنس میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا دو مئی کو ملزمان ٹول پلازا کی کیش وین سے تریسٹھ لاکھ اکاون ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے دورانے واردات ملزمان نے فارنگ کر کے وہم میں موجود تین ملاسمین کو قتل کیا تھا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لاہور سے ہمارے ریپورٹر محمد شاکیل تارشانی کے ریپورٹ کے مطابق تحریم رائٹرز فورم کے ذریعے تمام شاہر کردہ وصانفی مجموعہ پاداش کی تقریب برونمائی اور محفل مشاعرہ انساری میریج ہال کاہنہ لو لاہور میں مننقد ہوا جس کی چیف اورگنائزر تحریم عدبی رائٹرز کی جیئر پرسن تحریم ڈوگر تھی جبکہ نسامت کے فرائض نسیم گلفام نے سر انجام دیئے وہ پہلی نشید کی صدارت پروفیسر عزرا وسیم جبکہ دوسری نشید کی صدارت شبنم مرزا نے کی مہمانان خصوصی میں محجبین ملک میڈم نرکس نور آبدہ عورونی اور حماد رزاق تھے شامل کرتے ہیں خوشحاب سے آپ کو بتائیں یوم احضاتی کی مناسبت سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن خوشحاب کے ذریعہ تمام مسیح اور اقلیت براتفی کی جانب سے منعٹی ڈہ منایا گیا اس حوالے سے منعقیدہ تقریبات میں ڈیپٹی کمیشنر خوشحاب زیشان شبیرانہ ایٹی سی آر مطر امین آیات وٹو اور اسسٹرنٹ کمیشنر اجازت احمد ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیرو چیف راجنور علای عاطف کی ریپورٹ یوم احضاتی کی مناسبت سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن خوشحاب کے ذریعہ تمام مسیحی اور اقلیتی براتفی کی جانب سے منعٹی ڈے منایا گیا اس حوالے سے خوشحاب قابلی گیٹ کے قریب ایک تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر خوشحاب زیشان شبیرانہ ایڈی سی آر مطاہر امین آیات وٹو اسسٹرنٹ کمیشنر خوشحاب اجازت من ملک تھنکر فورم کے سربراہ ڈاکٹر رفان اللہ انجمن تاجران کے چیئرمین حاجی محمد عمر صراف صدر شیخ محمد عمزہ مسیحی برادری کے پادری نفیس تارک چیف افیسر بل دیا مبشر کلیم اور دیگر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمیندہ سمیادی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر خوشحاب زیشان شبیرانہ اور تھنکر فورم کے سربراہ ڈاکٹر رفان اللہ نے آزادی کی سالگیرہ کا کیک کاٹا بعد ازاں ڈیپٹی کمیشنر خوشحاب کی زرق قیادت کابلی گیٹس سے کلمہ چوک تک یوم ازادی واق کی گئی شرکائی واق نے پاکستان زندہ باد پاکر میں زندہ باد اور ازادی کے فلک شگاف نعرے بلند کیے انہوں نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکے تھے جن پر یوم ازادی کے حوالے سے نعرے درگ تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر خوشحاب زیشان شبیرانہ نے زیارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس دن کی یاد ہے جب قید اعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحی اور دیگر اقلیتی اپنی ثقافت مذہب اور زبان میں ازاد ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام پبلک اداروں میں اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹہ مقصود کیا ہوا ہے شرکائی واق سے خطاب کرتے ہوئے پادری نفیس تارک نے کہا کہ پاکستان بننے سے قبل اسی روز گیارہ اگست کو قید اعظم محمد علی جنہ کی آواز پر اقلیتوں نے لبیک کہا تھا اور آئی تک ہم سب پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں آخر پر ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور امن خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی آگے بڑے آپ کو بتائے لاہور سے ہمارے ریپورٹر محمد شکیل تارشانی کی ریپورٹ کے مطابق چیف سیکیٹری پنجاب زاہی دکتر زمان نے یوم آزاتی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایات چاری کر دی انہوں نے یہ ہدایات گزشتہ روز سیول سیکیٹریٹ میں آلہ سطح کے اجلاس کے صدا کرتے ہوئے کیا اجلاس میں جشن آزاتی بھر پور انداز میں منانے کی تیجازیوں کا چائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ تیرہ اگس رات بارہ بجے تک تمام جلائی ہیڈکوارٹرز میں آتش باسی کا مظاہرہ ہوگا جبکہ چودہ اگس رات آٹھ بجے تمام اسلامی قومی طرح نور ملن نقبوں کے نکات کیا جائے گا چیف سیکیٹری کا کہنا تھا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اجلاس میں یہ بھی پتایا کہا کہ پرچم کوئی شائع کی مرکزی تقریب حضوری باغ لاہور میں ہو منعقید ہوگی محکمہ سپورٹس صوبہ بھر میں 252 مقابلوں کے تمام کرے گا تمام سرکاری امارات کو قومی پرچم اور برکی قیمتوں کمکموں کے ساتھ سجایا جائے گا جبکہ سکولز کالیجز اور یونیورسٹریز میں تقریری مقابلہ جات اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا جائے گا رخ کرتے ہیں شانگلہ کا آپ کو بتائیں شانگلہ میں ماں کے دودھ کی افاتھیت کے حوالے سے اگاہی واک اور تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ سہت کے اہلکاروں کی شرکت شانگلہ میں ماں کے دودھ کی افاتھیت سے مطالق اگاہی پروگرام کے عالمی مہینے کی افتتاہ تقریب اگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد جس میں بچوں کی سہت کے حوالے سے خصوصی روشنی ڈالی گئی افتتاہ تقریب میں ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شوکت سلیم خان نیشنل پروگرام کوارڈینیٹر اور زیلہ شانگلہ کے ایٹی سی ایل ایچ ویس ایل ایچ ایل ایچ ڈیو نیوٹریشن ایسسٹنٹ احساس نیشنل پروگرام کے عبدالسمت منیشر اور دیگر سٹاف نے شرکت کی مکررین نے کہا کہ ماں کا دودھ نوساہیتہ بچے کو پلوائیں یہ بچوں کے لیے بے حد مفید اور صحت بخش ہے ماں کا دودھ بچوں کے لیے بہترین اور مکمل گزہ ہے روکرچن انکارنہ صاحب کا ہمارے نمائندے محمد اجمل شہزاد بیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق نانکارنہ صاحب یوم اقلیت منانے کے لیے زیلہ کونسل ہال میں تقریب کا انعقاد کیا کیا ڈیپٹک کمیشنر میار رفیق احسن کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت ہوئی سکھ کمیونٹی اور مسیح برادری و دیگر اقلیتی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت جی نانکارنہ صاحب یوم اقلیت منانے کے لیے زیلہ کونسل ہال میں تقریب کا انعقاد ڈیپٹک مشرمی عرفیق آسن کی بطورے مہمان خوزی تقریب میں شرکت سی کمیونٹی و مسیح برادری و دگر اقلیتی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت ڈیپٹک مشرمی عرفیق آسن کی بطورے مہمان خوزی تقریب میں شرکت ڈیپٹک مشرمی عرفیق آسن کی بطورے مہمان خوزی تقریب میں شرکت ڈیپٹک مشرمی عرفیق آسن کی بطورے مہمان خوزی تقریب میں شرکت عیدت اقلیتی برادری کے ہمرا عوامی اگاہی ریلی بھی نکالی گئی اگاہی ریلی ڈپٹی کمیشن آفیس سے شروع ہو کر گردوارہ جنمستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی